نحمد ہو و نسلی علیہ رسول کریم امام آباد ایک ساتھین سوال پوچھا کہ آج کل چونکہ بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے کوئی سیاسی پارٹی کوئی سیاسی کارکن چاہتی سی بھی جماعت کو دوسرے کے لئے بدعا کر سکتے جس کو سمجھتا ہے کہ وطن کے خلافے دین کے خلافے شرط کے خلافے دیکھیں میرے نبی نے زندگی بار کسی مسلمان کے لئے بدعا نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دفعہ بدعا کیے تو سارے کافر تھے پکے کافر تھے جنرے پر اللہ نے بھی لانت کی ان کے لئے بدعا کی اگر آپ کے مقابلے میں کافر ہیں تو بدعا کر سکتے ہیں ورنہ تو میرے نبی نے ان کے لئے جن کے لئے بدعا فرمی ان کے لئے بھی آخر میں فرمیتا ہے اللہ جن کے لئے میں نے بدعا کی بدعا کو بھی دعا بنا دے آپ اندردہ کیجئے کہ واقعی ایسا ہوا بدعا دعا اللہ نے بنائی بلو سقیف جو طائف کے پتھر مارنے والے تھے اللہ نے ان کو ہدایت دی ان کے ذریعے سے پورے عالم کو ہدایت دی اسی طرح خود ابو جہل کے اولاد میں سے مسلمان ہوئے اور اسی طرح اور بھی ہیں تو بدعا کو دعا اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کافر ہے ہندو یہودی ہے تو بدعا کر سکتے ہیں مسلمان ہے تو مسلمان کے لئے تو میرے نبی نے کبھی بدعا نہیں کی نہیں کرنی چاہیے بچنا چاہیے اسی طرح ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہماری مسلم میں کچھ ساتھی ہیں جو حیاء اللہ صلاح حیاء اللہ فلاہ پر کھڑے ہوتے ہیں سے پہلے کھڑے نہیں ہوتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں جماعت میں جب مقبر کہتا اللہ حکر اللہ حکر بیٹھے رہتے ہیں انشاءاللہ اللہ بیٹھے رہتے ہیں انشاءاللہ رسول اللہ پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں دیکھیں اگر کوئی آخر میں بھی کھڑا ہوتا ہے تو وہ جائز تو ہے بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ جیسے امام کھڑا ہوگی یا مقتدی کھڑے ہوگی اللہ حکم اللہ حکم شروع ہوگی اکامت تو کھڑے ہو جانا چاہیے لیکن فرد کہہ رہا ہے کہ کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو مسرہ نہ بنائیں لڑائی نہ بنائیں جھگڑا بنائیں مناظرہ نہ کریں نفرت نہ کریں اس میں کوئی حرج نہیں کوئی بیٹھتا ہے تو بیٹھ دے رہنے بعد لوٹے گا تو وہ جانے اس کا کام جانے اور اس میں اجازت بھی ہے گنجائش بھی ہے کھڑا ہونے بعد میں کھڑا ہونے کی تو پھر لڑائی کیوں بناتے ہیں جھگڑا کیوں کرتے ہیں نفرت کیوں کرتے ہیں محبت سے کام لیں نفرت سے کام نہ لیں اور صلح سے کام لیں عفام و تفہیم سے کام لیں لڑائی جھگڑے سے کام نہ لیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے سیزر ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہندو کے برطنوں میں ہم کھانا بنا سکتے ہیں بالکل بنا سکتے ہیں کوئی ہر جنہیں یعنی ہندو کے برطن تھے یہودی کے برطن تھے عیسائی کے برطن تھے بدومت کے برطن تھے کوئی بھی غیر مسلمیں اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا فرمانے تو آپ اس برطن کو تین دفعہ دھولیں وہ برطن میں آپ کھانا سمان کریں ان کے ساتھ کھانا ان کے گھر کھانا بھی جائے دے ان کو اپنے گھر بلا کر کھرانا بھی جائے دے ان کے ساتھ کھٹے کھانا بھی جائے دے ان کے برطن میں کھانا بھی جائے دے لیکن برطن ان کے تین دفعہ دو کا پاک ہلنے چاہیے کھانا بنائیں کھانا حرام نہیں ہے نا پاک نہیں ہے نا برطن نا پاک ہوتا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں